اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم ایٹ کلاس کا اسلامیات کا سیکنڈ ڈم کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر بھی آپ کے فرسٹ ڈم کے پیپر کی طرح 50 مارکس کا ہے جس میں 10 ایم سی کیوز ہیں اور سات 15 مارکس کے اور 35 مارکس کے آپ کے کوسٹن ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے معاشرے سے بیسینی ختم کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے مساوات کی اس کا آپشن بھی ٹھیک ہے سوال نمبر دو کمرہ جماعت میں استاد کا تمام طلبہ کو ایک جیسے حقوق فراہم کرنا واضح مثال ہے مساوات کی آپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بچنے کی ہدایت کی گئی ہے آپشن سی ٹھیک ہے فرقہ واریت سے یعنی ہمیں متحد ہو کر رہنا چاہیے سوال نمبر چار مشرط بگاڑ کا لا متناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے بدگمانی سے یعنی جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں تو وہیں سے پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے اپنے حصے سے زیادہ کی خواہش کرنے والا کہلاتا ہے حریس اپشن اے ٹھیک ہے سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق کہلاتے ہیں حقوق اللہ اپشن بی ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے الاما سے مراد ہے اس کا اپشن بی ٹھیک ہے اندھا سوال نمبر آٹھ اسلامی سلو کے مطابق خریدار کے لیے چیز لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی مال کا ایپ بتا دینے سے اپشن اے ٹھیک ہے سوال نمبر نو ہے ہم لیندین کے معاملات میں تنازیات سے بچ سکتے ہیں تحریر کر کے یعنی اگر ہم لیندین کسی کے ساتھ کریں اور سارا کچھ لکھ کر رکھ لیں تو بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک رہ سکتے ہیں سوال نمبر دس ہے لوگوں کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی سبب بنتی ہے مہنگائی کا آپشن سی ٹھیک ہے اب ہم سبجیکٹیو پارٹ سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں اس صورت میں میری تمام ویڈیوز آپ تک اس کا ترجمہ کرنا ہے ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا قویسٹر نمبر دو ہے نبی اکرم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مساوات کی کوئی ایک مثال تحریر کریں آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحسنہ سے ہمیں قانونی مساوات کا برتاؤں سکھایا چنانچہ ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چھوڑی کی جرم ثابت ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم فرمایا اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی اس پر آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور اشارت فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لئے تباہ ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی اگلا سوال ہے ہم کس طرح اپنی عملی زندگی میں مساوات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اسر حاضر میں ہم دردزل طریقوں کو اپنا کر مساوات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں لوگوں کو ان کی اہلیت کے مطابق حق دیں اسلامی عدل و مساوات پر مبنی تعلیمات پر عمل کریں اور معاشرے کے تمام افراد کو ان کے حقوق دیں سوال نمبر بارہ ہے مرز بڑھ جانے کی صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے مریض کو چاہیے کہ اگر مرز شدت اختیار کر جائے تو صبر سے کام لے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہو اور نہ ہی شدت مرز کی وجہ سے موت کی تمنہ کریں کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ موت کی تو منع کی جائے بلکہ اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے رب جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما اور جب موت بہتر ہو تو موت عطا فرما اگلا سوال ہے معذوروں کے کوئی سے تین حقوق لکھے معذوروں سے ہمدردی کا برطاؤ کریں ان کے لئے ہر طرح کے اسائش کا انتظام کریں اگر کوئی شخص بیماری سے حادثے کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گیا ہو تو وہ اس سے عیادت کریں اگلا سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یتیموں کے حقوق پر نوٹ لکھیں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے اسلام نے جہاں تمام لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں وہاں یتیم کو بھی بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا یتیموں کو عام بچوں کے نسبت زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے ان کی کفالت پرورش تعلیم و تربیت اور ان کی جائدات کی حفاظت کے لئے اسلام کے حقوق بازے ہیں ارشادِ باری طالعہ کے ترجمہ اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی امدہ چیز سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کی پرورش کی حمیت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں قریب ہوں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا یتیم پر ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلامی معاشرے کی اولی ترجیحات میں شامل ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ہرس کا محفوم تحریر کریں اپنا حصہ لینے کے بعد دوسروں کا حصہ لینے کی خواہش کرنا ہرس کہلاتا ہے اس کے بعد نیکس قویسن ہے ہرس کی مضمت ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں تحریر کیجئے آیت کا ترجمہ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں حدیث کا ترجمہ اگر آدمی کے پاس ایک سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس تین وادیاں ہوں اور اس کا پیڑ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے اگلا سوال ہے ہرس و تمہ کے معاشرے پر کیا منفیس رات مرتب ہوتے ہیں کوئی سے چھے لکھئے ہرس و تمہ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے ہر اس شخص مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے وہ حقوق کو پامال کرتا ہے چوری سودھخوری رشوت اور خیانت جیسی بیماریوں کا مرتقب ہوتا ہے اس طرح معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے